موسیقی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پرگرام راہی دائد میں آپ کا استعمال ہے خیر مطلب ہے محیم آپ کا مزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سب کی سیڑیوز میں موجود ہیں مفتی محمد شاکر صلی اللہ علیہ وسلم جو انشاءاللہ آپ کے سوالات کی جوابات دیں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پرگرام راہ دائدینی مذہبی شرعی فقہی اور سوالات و جوابات بدونی پرگرام ہے جس میں آپ ہم سے براہ راست اس وقت آپ کے ٹیلیزن سپین پر جو ٹیلی فون نمبرات بھی کھائے جائیں گے اس وقت آپ تک کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہاں سے خرانہ ہوگی اس کے روشنی میں مفتی محمد شاکر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے تو ایک باتوں کا یہ خیال رکھیں گے جس وقت آپ ہم سے ٹیلی فون پر تغو کر رہے ہیں اس وقت براہ کرم اپنے ٹیلی ویژن کی ٹی وی کی آواز کو دیمہ کر دیجئے کم کر دیجئے اور ٹیلی فون پر ہم سے گفتوک کیجئے تاکہ آپ کی آواز ہم تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے اس کے علاوہ ایک اور خواہش ہم اپنے ناظرین سے ہر بار یہ کرتے آ رہے ہیں کہ سوالات کو پہلے سے تیار رکھیں اور جیسے ہی آپ محمد سے بات کریں پہلے اپنا نام بتائیں اور کس مقام سے آپ کال کر رہے ہیں آپ کا نام بتاتے ہوئے آپ اتنا کال شروع کر سکتے ہیں ہم اپنے سڑیوز میں ایک مرتبہ پھر رکھتے ہیں وہ شوکسنہ خاصمی صاحب کا استعمال کرتے ہیں تحرین سے خیل محطم کرتے ہیں آپ کا کہ ایک الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ کے لیے ہاں موجود ہیں ناظرین جیسا کہ کل کے بھی پروگام ہم نے گفتوک کی تھی کہ ماہ رفیو الاول دو چار دن میں ہم پر جلوہ افروز ہوگا اور سایہ فگر ہونے جا رہا ہے ایک اہم مہینہ اسلامی تاریخ کا اور اسلامی کیلنڈر کا ایک اہم مہینہ ہے ماہ رفیو الاول اس مناسبت سے بھی کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر یہ وہی مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے بردہ فرمایا تھا اس تعلق سے کہ اس ماہ موارک میں ہمیں کیا عملی اخدامات کرنے ہیں کیا کام ہمیں کرنے چاہیے اس پر انشاءاللہ ہم آج بھی گفتو کریں گے اور ناظرین سے بھی خواہش کرتے ہیں کہ اگر اس زمان میں آپ کے پاس کوئی سوالات ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے راوہ بھی آپ فقہی موضوع پر دینی موضوع پر اسلامی موضوع پر ہر قسم کے انشاءاللہ سوالات ہمارے پرواہ میں شامل کر سکتے ہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم جسا کے کل اللہ کے پرواہ میں آپ نے بہترین گفتو کی تھی اور مطلع اس کے مام کو پیغام دیا تھا کہ کم از کم اس مہینے میں وہ تین کام بنیادی طور پر ہم کریں کہ سیرت و نبی کی کتابوں کا متعلق کریں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا سنتیں ہم پر عمل پیرا ہیں اور کیا سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں اس پر بھی ہم نظر سانی کر رہی ہوں اور تیسری بات بڑی اچھی ہے آپ نے بتائی دیگ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں درود اور سلام اور کارنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیجنے کا سلسلہ ہم اپنی دبان سے جاری رکھیں ایک کالورس آف فرائنگ پر ہمارے ساتھ ہی انہیں پہلے ہیں پرواہ میں شامل کرتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام جی پرواہ میں آپ کا خیر مقدم ہے کون کہاں سے نام کونکہ سے بول رہے ہیں یہ امیس کیا نام کا مطلب جاننا چاہ رہے ہیں ایک مطلب پھر بتائیں جی کیا نام کہا آپ نے سیما سیما ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ پہلے کالور ہیں آپ نے ایک سوال کیا ہے نام کے تعلق سے لیکن معذرت کے ساتھ ایک مطلب پھر میں ہمارے ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کو محض نام کے مانے جاننے یا پھر خوابوں کی تعبیل وطانی کی حد تک محدود نہ کریں برحال زیادہ زیادہ ہم اس سوالے کوشش کریں گے ایک اور کالور سوال تمہارے ساتھ ہیں سلام علیکم سلام علیکم پروگرام میں آپ کے خیر مقدم ہے کون صاحب کہاں سے میں یہاں سے جنگلڑ سے بات کر رہا ہوں جی ہمیں بچنا پجنا تھا جی ہمیں محرم میں کون سے دن ہمیں نیا سال ہے جی ٹھیک ہے اور ایک اور کالور سافت ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم ہلو سلام علیکم میں دلی سے امام بولنا ہوں جی دو کوششن سے ایک کوششن یہ ہے کہ ہم لوگ جو نماز فرد کی اکیلے پڑھتے ہیں جی امام کے بینا جی مغرب اور ایسا خجر وغرہ کی جی اس کو ہم کو جو سے پڑھنے کی ضرورت ہے جو دور کھنے کی ہیں یا خاموسی سے پڑھیں گے جی ٹھیک ہے اور سکنڈ دف میری مرا پوششن ہی ہے دلی میں دلی میں رہتا ہوں میرا گاو کھنے ہو رہا ہے جی دلی میں مکاں گا لینا ہو اس کے لئے میں کرد رسکتا ہوں پندر ربی سارا کے لئے کی نہیں ٹھیک ہے یعنی آپ مکان کی خریدی کے لئے خرج دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ دہلی میں آکر رہ سکیں ٹھیک ہے ریڈ شہر لیں بینک سے لون لے ربا رہیں گے ٹھیک ہے جو انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کریں گے بہت شکریہ ایک اور کالر شخص سخت مارے ساتھ ہیں سلام علیکم ملیکم اچھلا جی مجھے 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 پاتے ہیں کہ ملے بیسے جو پردے میں رہتے ہیں تو ہم پردے میں تھیلیں تو آپ جی سے یہ دیکھتے ہیں جو آپ کے چینل آرائی میں دیکھتے ہیں تو تھوڑا مجھے ہم نمالے مجھے پرنا ضرور کریں گے جی مجھے پردے میں رہنا چل کریں گے تو سکریں گے ملے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو یہ آپ پردے میں رہنا شروع کر دی اور دوسرا چوار ہے کہ اگر ہمارے چوار جی سے صدات دیتے ہیں ہم منع کرتے ہیں ہم نے یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ شراب نہیں چھوڑ ہو گئے ہم تم سے پاتھ نہیں کریں گے ہی دوسرے ہماری لڑائی ہو جاتی ہے ہم پردے چلے موزے بھی ہم سے بھی نکل جاتا ہے ہم سے پاتھ بانتی نہیں گے تو کیا ہم تم سے لڑائی کرنا ہمارا دوسرے پردے نہیں ہے ٹھیک ادھو بہت شکریہ پرگرام میں شامل ہونے کا بہت انشاءاللہ آپ پرگرام دیکھ کے لئے راہیے دائیت انشاءاللہ رومتے صاحب سے اس تعلق سے مبتو کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کے پرگرام کے آغاز میں نے کہا کہ کل بڑی اچھی باتیں ربیل اول کے ماہ کے تعلق سے آپ نے کہی تھی ایک پر تو ہم پھر خواہش کریں گے کہ ربیل اول کے مناسبت سے وہ کیا کام ہیں بنیادی طور پر جو اس مہینے میں نے کمی ہے سکریہ ربیل اول کے سلسلے میں کل تفصیل آ چکی ہے میں مختصرا یعرض کروں کہ ربیل اول کے مہینے میں جو مروعجہ جشن ہے اس جشن کے بجائے ہم ایک الگ انداز سے جشن منانے کی کوشش کریں اور ایک الگ طریقے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منائے جو یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوگا اور ہمارے گھروں میں اصلاح پیدا ہوگا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا کام یہ کرے کہ ہم سیرت کی کتابوں کا مطالع کرے اور گھروں میں بیٹھ کر اپنے سیرت کسی سیرت کی کتاب کو خود پڑھے اور اپنے بچوں کو بھی سنائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت تھی کیا حالات زندگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا مکہ مکی کیا دور تھا مدنی کے مدنی دور کیسا رہا کس آزمائش سے نبی علیہ السلام گزرے ہیں یہ ساری تفصیلات کو ہم خود پڑھے اور اپنے گھر والوں کو بھی سنانے کی کوشش کرے دوسرا کام ہے وہ یہ کرنے کا ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور گھروں میں سنتوں کو جاری کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے گھر میں داخل ہونے کا کیا انداز تھا گھر سے باہر نکلنے کا کیا انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے کس طرح گفتگو کرتے تھے بچوں سے گفتگو کرنے کا کیا انداز تھا بیوی سے گفتگو کرنے کا کیا انداز تھا کھانے کا کیا انداز تھا سونے کا کیا انداز تھا بیٹھنے کا کیا انداز تھا دوست و حباب سے ملاقات کا کیا تریخہ تھا یہ تمام سنتوں کو ہم پڑھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اس لئے کہ مسلمانوں کی کامیابی نبی علیہ السلام کی اتباہ اور آپ کی سنت کی پیروی میں ہے تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں کسرت صحب دروش شریف پڑھنے کی کوشش کرے اور جیسا کہ میں نے قرارز کیا تھا اگر تمام مسلمانوں کے گھروں سے پانچ ہزار روزانہ دروت کا نظرانہ نبی علیہ السلام کی خیدنت میں اگر پیش کیا جائے تو اندازہ لگائی ہے کہ اس وقت کتنی مسلمانوں کے تعداد ہے اور کتنے گھرانے ہیں اگر ہر گھر سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی پڑھے چند لوگ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں ایک آدھا گھنٹہ بھی اگر وقت دے دیا جائے اور مختصر ضرور صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تین چار لوگ بیٹھ کر پڑھے تو ایک آدھے پون گھنٹے میں پانچ ہزار پڑھ سکتے ہیں اگر روزانہ اس طرح پڑھ رہے ہیں تو تیس دن میں تقریباً ڈیر لاکھ درودوں کا نظرانہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب فرشتے پیش کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ فلا شخص کی طرف سے یا فلا گھرانے کی طرف سے درود و سلام کا نظرانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے تو نبی علیہ السلام کو کتنی خوشی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوں گے اس گھر والوں سے اور اس شخص سے تو یہ کام ہمیں کرنے کی ہے اس کے علاوہ جو کام ہے اس کام کے کرنے سے میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ یا اللہ کے نبی خوش ہوتا ہوگا وہ ہم اور آپ خوش ہو جاتے ہوں گے لیکن ہماری اور آپ کی خوشی کوئی خوشی نہیں اصل خوشی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس لئے ہمیں دین کام کرنے کی کوشش کریں بینگلور سے سید مجاہد صاحب نے سوال کیا انفیل صاحب میں تو محرم کا آغاز ہو چکا ہے وہ جانت چاہتے ہیں کہ محرم میں وہ کون سا دن ہے جب جس سے نئے سال کا اسلامی کالنڈر کا آغاز ہوتا ہے تکیر محرم کی جو پہلی تاریخ ہوتی ہے جب محرم کا چھاہد نکلتا ہے گشی دن سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہو جاتا ہے دہلی سے ہمارے کالر امام صاحب نے سوال کیا ان سب کی فرض نماز اگر ہم گھر میں تنہا پڑھ رہے ہوں تو اس میں خیلت آہیستہ کرنی چاہیے یا ضرور سے پڑھنا چاہیے امام کے لئے مغرب عشاء اور فجر کی نمازوں میں دو رکعتوں میں زور سے قرط کرنا واجب ہے اگر وہ قرط زور سے نہیں کرے گا تو سجدہ سو واجب ہوگا لیکن اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھتا ہے تنہا نماز نہیں پڑھنا چاہیے لیکن کسی وجہ سے اگر وہ تنہا نماز پڑھتا ہے تو اس کو اختیار ہے چاہے تو وہ زور سے قرط کرے چاہے تو واہستہ قرط کرے دونوں طرح سے وہ پڑھ سکتا ہے جس میں اس کو دن لگتا ہے یا جو مناسب سمجھتا ہے اس طرح سے وہ پڑھ سکتا ہے ایک کولر اس طرح سے ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام مولانا ساتھ سے سوال کرنا ہے جی ہلو جی کولر کہاں سے ہم کلکتر سے بول رہے ہیں ہم ستیزم اپنا نام نہیں بتانا چاہتے جی ٹھیک ہے بتائیے کیا سوال ہے ہمارا سوال ہے اپنے ٹی بی کی آواز کو دیما کر دیجے ٹی بی کی آواز کو دیما کر دیجے ٹی بی کی آواز کرنا ہے وہ باہر میں کچھ آواز جاری نہیں چلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرمائی کی آواز ہمیں پوچھنا یہ تھا کہ ہماری امی ہمارا سب کہا کہ کئی دنوں سے کور لگا رہے ہیں لگا نہیں ہے آج بری مشکل سے کور لگا جی پوچھنا یہ تھا کہ میری امی نے آج سے قریب پندر طولہ دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا وہ خواب یہ تھا کہ وہ دیکھ نہیں ہے کہ میرے اپو جو ہیں وہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کی بائیس جسنگر کو شاہتی ہے ساتھ شادی میں آئیے گا جنہوں تو اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے یہ بہت سکتا ہے اور ساتھ ہی ہمیں حقیقتے کے ساتھ سے بھی بات کرنی ہے ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی والد محترم ابھی باہیات ہیں ہماری والدہ جو ہے ہاں والد صاحب آپ کی والد صاحب دوسری ہے کہ آپ کی بھی شادی ہو چکی ہے نہیں 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 ہوئی ٹھیک حضور انشاءاللہ آپ کو سوال کو بھی شامل کرتے ہیں محبت شکریہ بروگرام شامل ہونے کال کرتے ہیں ایک اور کالر شاید ہمارے ساتھ سلام علیکم سلام علیکم یہ ایسا ہے کہ وہ صغر دوہر چالے نکل جاتا تو درام کو مقال کوئی تو کوئی تو بارے میں ہے ایک اور مرتبہ درام کوئی سوال دوہرہ دیں ہاں ایک اور مرتبہ آپ نے سوال وہ کیا معلوم کر معلوم ہے کہ وہ قرآن شرک میں جو آئیت ہے تو چالے جل پھر کے پڑ کے تارے میں پھوکی میں تو دم کریں گے کو سوگا رہتا جرا نکل جاتا تو اس کیلئے کون سے پارے میں ہے تو جا رام کو بتا ہے تو اس کا بھی دیکھ رہے ہیں وہ تارے رام اس کیلئے بہت دو شکریہ بروگرام شامل ہونے کال کرنے کا ایک اور کالے کے ساتھ سلام علیکم ہاں والیکم جی پلوہام خیر مقدم ہے پر نام بتائیں کون صاحب کہا ساتھ جی پونہ سے فرمایی مہتا ہم کیا سوال ہے ہاں میرے دو سوال ہیں جی ہاں میرا فائلہ سوال ہے کہ میرے زونوں پہر میں زونوں پہر جل گئے ہیں ابھی تب اس میں کچھ طرف میں بڑا تکلیم ہوتے ہیں جی سے ایک خوشیر ہونا جادہ سن کے تین تکلیم ہوتے ہیں جی اور دکھا چاہا ہے کہ میرے زیزی کو خواب برے برے جلتے ہیں جی سے بھی میرے کو کوئی سے بول آ رہا ہے کھٹے میں آؤ کھٹے میں آؤ کھٹے نہ آؤ ایسے خواب دل سے شیش ضرور انشاءاللہ آپ کے سوالات سے شامل کریں گے بہتا شکریہ پر غامل شامل ہونے کال کریں گا ایک اور کالور سب ہمارے ساکھ سلام علیکم علیکم السلام میرا نام محمد ریاض ہے میں بینگلور سے بول رہا ہوں جی ریاض سب فرمای کیا سوال ہے مجھے شیئر مارکٹ اور سٹاک ریل سن کے بارے میں کلائریٹی چاہیے تھا جی اس کے بارے میں تھوڑا بچ فرمایئے کیا سوال ہے آپ کا وہی ہم مسلمان ہوں کے اس میں انویسٹ کرتے ہیں شیئر مارکٹ میں کیا حصہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیانس ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی شامل کریں گے اس سے جو ایڈیویڈنڈ آتا ہے وہ ہمیں حلال ہے یا حرام ہے ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں موضوع شکریہ اور ہمیں شامل ہمیں اقوال کرنے ہیں ایک اور سوال دہلی سے امام صاحب نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا مقان خریدنے کے لیے خرض لون بینک سے حاصل کیا جا سکتا ہے ایسا کہ میں نے کہا کہ دہلی سے وہ دور رہتے ہیں شایدان جانے میں تکلیف ہو اگر ایسی کی ضرورت زیادہ ہی ہو تو کیا ایسے میں لون لے آیا سکتا ہے بوقت ضرورت مکان کی خریداری کے لیے اگر مکان واقعی ضرورت ہو اور مکان کے بغیر کوئی چارکار نہ ہو اور کہیں سے اتنا پیسہ حاصل نہ ہو سکتا ہو کہ مکان خریدہ جا سکے تو بدرجہ مجبوری بقدر ضرورت بینک سے لون لیا جا سکتا ہے لیکن یہ کوشش ہونے چاہیے چونکہ وہ سودی قرض ہے حد تل امکان اسے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر ضرورت کے وقت لے لیا گیا تو اس کو جتنا جلد ہو سکے فوری طور سے اس کو واپس کر دینا چاہیے ایک خاتون نے سوال کیا حمد صاحب کی ماشاءاللہ پرگرام راہے رہے دیکھ کر وہ پردے کی پابند ہو گئی ہیں اور قرآن و دیس کیسے سمجھئے قرآن سے شغف ہو گیا ہے نمازوں کی پابند ہو گئی ہیں لیکن برحال ان کا سوال یہ تھا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ شاید بری عادتوں میں مبتلہ ہیں جزئے کے شراب کا استعمال ہو جاتی چیزیں ہوں تو برحال وہ آپس میں سمجھئے کہ دونوں میں اس بات پر جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ بری عادتوں سے باز آئیں لیکن عام ترپی بھی دیکھا جاتا کہ سیادہ انہوں نے کہا اس شروع میں کہ طلاق کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ان چیزوں سے فاتون برحال ڈرتے ہوئے کہیں نہ کہیں اپنے شوہروں کی بری عادتوں کو روک نہیں پاتی ہیں تو اسے صورت میں کیا کہا جائے لیکن بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز وغیرہ کی توفیق دی ہے دیکھیں لڑنے سے اور جھگڑا کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے شوہر قابل رحم ہے وہ رحم کے لائق ہے لڑائی اور جھگڑے کے لائق نہیں ہے اس لئے کہ اگر شراب پینے والوں سے لڑائی جھگڑا کیا جائے تو چونکہ وہ تو نشے میں مست ہوتا ہے اس کو اتنا سارا احساس نہیں ہوتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے اس لئے آپ ان کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کیجئے سمجھاتے رہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے اللہ سے مانگئے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تُو نے مجھے شوہر دیا یہ شوہر کو نیک اور دیندار بنا دے اور اس کو بری لطوں سے نداد دے دے اگر آپ ترپ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور غیب سے کوئی آپ کے لئے اس مشکل کو حل فرمائے گا کوئی اسباب عطا فرمائے گا تو آپ پیار و محبت کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے کبھی اگر کچھ ڈاٹنا پڑے یا کبھی اسطلاح کے لئے کچھ کرنا پڑے تو اس کی بھی بہر سوئے گنجائش ہے لیکن حتیٰ لیمکان پیار و محبت سے جب کام چل رہا ہو تو چلاتے رہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے ایک خاتوں نے سوال کیا ہے کولکتر سے ان کے والدہ محطربان نے کچھ دن پندرہ بیس دن پہلے خواب دیکھا جسمن کے والد صاحب ان سے کہہے ہیں کہ ان کی لکھی کی شادی بیس دسمبر کو بائیس دسمبر کو ہونی ہے اور پھر آئی کے اس طرح کی خواب کی کوئی تعبیر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بائیس دسمبر تو شاید کل ہی ہے اور شاید کہ کل شادی نہ ہو لہذا خواب کی تعبیر تو خود مل چکی ہے جہاں تک مسئلہ خواب کا ہے ماں واپ کو اپنی بچیوں کی شادی کی فکر زیادہ ہی ہوتی ہے تو کبھی کبھی انسان بہت زیادہ سوستا ہے تو وہی سوست خواب کی شکل میں بھی آ آ سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرف اشارہ ہو کہ جلدی شادی ہونے والی ہے بچی کی یعنی دعویٰ دے رہے ہیں کہ ہماری بچی کی شادی میں آئیے اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ جلد ازل کوئی نہ کوئی مناسب رشتے کا انتظام کر دے گا محمد الکاف صاحب نے ازام با سے سوال کیا ہے کہ بارہ ربی الول کے دن سمجھئے کہ دو جلد سے جلوز منعفت کیا جاتے ہیں برحال بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں ظاہر ہے اور بھی ہمارے کالورس سنالوں سے جانا چاہیں گے بارہ ربی الول کے دن ہمیں کیسے سمجھئے کہ ذریعہ جانا ہے دیکھیں بارہ ربی الول کل صرف ہندوستان اور پاکستان میں اور صرف یہ دو سال اور تین سال سے نہیں آرہے ہیں ظاہر سے بات ہے بارہ ربی الول کی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بات آ رہی ہے وہ تاریخ اور ایک بات یاد رکھئے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت تھی اس کائنات میں صحابہ کے بعد کسی کو بھی اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتی ہے جتنی کی ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان و مال کو نشاور کیا ہے لیکن صحابہ کا پورا دور دیکھ لیجئے خلفاء راشدین کا دور تقریباً تیس سال پر مشتمل ہے تیس سال کے عرصے میں کہیں بھی جشن کا کوئی ماحول نہیں تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال اور مدینہ میں دس سال نبوت کے ملنے کے بعد موجود تھے گویا کہ تیس سال کا عرصہ آپ موجود تھے لیکن کبھی آپ نے اپنی پیدائش کے دن پہ نہ کوئی جشن منایا نہ کوئی تقریر کی اور نہ بعض آپ صحابہ اکرام کو جمع کر کے بتائے کہ میں آج کے دن پیدا ہوا ہوں جہاں تیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کا مسئلہ تھا تو آپ پورے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر و جمرات کا روزہ رکھتے تھے اور اس امت کے لئے مسنون ہے کہ پیر و جمرات کا روزہ رکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجشن منایا ہے نجشن منانے کا حکم دیا ہے نہ صحابہ کرام نے جلسے اور جلوس کیے ہیں نہ کسی طریقے سے اس طریقے سے بازابطہ جلوس کی شکلوں میں شہروں اور گلیوں میں کسی طرح کوئی نعرے لگائے ہیں تابعین کا دور آیا تبہ تابعین کے درہ دور آیا ایم عربہ کا دور آیا فقہر محدیسین کا دور آیا تمام ادوار کو اگر آپ پڑھیں گے تمام تاریخوں کو آپ پڑھیں گے تو کسی دور میں بھی اس طرح کی سورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی جو آز کل سورتحال پیدا ہو چکی ہے ظاہر سی بات ہے جس کا ثبوت قرآن سے نہ ہو حدیث سے نہ ہو عمل صحابہ سے نہ ہو وہ کام کرنا اس امت کے لئے اور ہم مسلمانوں کے لئے قطعاً مناسب نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کسرت سے نبی علیہ السلام پر اس مہینے میں درود شریف درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا چاہیے یہی عمل ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوں گے ایک کالر نے مجید کے تعلق سے سوال کیا تھا ان کا آواز ہم تو برابر نہیں پوچھتی لیکن وہ غالباً جانا چاہ رہے تھے کہ کون سے ایسی صورتیں ہیں جو بتائی گئی ہیں جس کے دم کر کر پانی پر ہم استعمال کر سکتے ہیں غالباً بیماری سے شفا دیکھیں مثلاً قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کسی صورت کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا کہ یہ صورت کو اتنی مردوں پڑھ کے اگر پانی پر دم کر کے پیلو گے تو تم اچھے ہو جاؤ گے مختلف بیماریوں کے لیے مختلف علماء نے اپنی تجربات کی روشنی میں لکھا ہے کہ اس آیت کی خاصیت ہے اور اس آیت کی خاصیت ہے تو چونکہ آپ کا سوال ہم کو سننے میں نہیں آیا ہے کہ آپ کس مرد کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں اور کس مرد کے لیے قرآن کے آیات ہونا اگر وہ آواز آپ کی صاف آتی تھی تو اس سلسلے میں اگر علماء نے کچھ لکھا ہے تو میں عرض کرتا تھا لیکن مجھے بھی آپ کی آواز صاف سنائی نہیں دی ویسے سور فاتحہ ہر مرد میں کے لیے شفا ہے اس کو سات مرتبہ اور اگارہ مرتبہ پڑھنے کے علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے تاثیر رکھی ہے پونا سے ہمارے کولوں نے سوال کیوں صاحب کے بیماری کی وجہ سے وہ پریشان ہیں اور پھر دوسرے سوال ان کا یہ ہے کہ خواب ان کے اہلیاں کو برے آتے ہیں تو برے خواب سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا عمل کیے جا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے بیماری سے پریشان اگر حال کوئی ہوں تو اس سے کیسے ہم بہت کر سکتے ہیں دیکھیں بیماری راحت مشیبتی سب اللہ تعالی کی طرف سے ہے بیماری میں صبر کرنا چاہیے اللہ تعالی سے دعا کرنا چاہیے بہتر سے بہرتہ جو علاج کی صورت ہو سکتی ہو علاج کی وہ صورت اختیار کرنا چاہیے جہاں تک برے خواب کی بات ہے یہ بات اچھی نہیں ہے اس لئے کوشش یہ کیجئے کہ باوضو سوئے اور منزل اگر پڑھنے آتا ہے تو منزل پابندی سے پڑھتے رہے صبح و شام منزل کے تلاوت کرے پانی پہ دم کرے اور اسی کو پینے کی کوشش کرے اور اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے اللہ تعالی ہی حاج تروا ہے وہی داتا ہے وہی سب کو دیتا ہے وہی سب کی فریادوں کو سنتا ہے اللہ تعالی سے دعا کیجئے انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی شکل ضرور نکالے گا ریاض صاحب نے بینگ روز سے سوال کیا ہوں کہ کیا شیئر مارکٹ میں ہم حصہ لے سکتے ہیں اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اس سے آنے والی جو آمندی ہوگی کیا وہ حلال ہوگی لیکن شیئر مارکٹ میں بہت سارے کمپنی ایسی ہے جو حلال کاروبار کیا کرتی ہے بہت ساری کمپنی ایسی ہے جو حرام کاروبار کیا کرتی ہے جو کمپنی حلال کاروبار کرتی ہے اور تو اس کے شیئر خریدنا شیئر حلال ہے اس کی آمندنی حلال ہے یعنی جس کمپنی کے ساڑ فیصد کا جو سرمایہ ہے وہ حلال ہو اور چالیس فیصد یا تیس فیصد اگر اس کا سرمایہ سود پر لیا گیا ہو یا لون حاصل کیا گیا ہو یا کسی اور ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو تو ساڑ فیصد جس کا سرمایہ حلال ہے تو اس کو حلال کے زمرے میں رکھا گیا ہے اور بہضابطہ ایسے ویب سائٹ ہے جو آپ کو یہ رہنمائی کرتا ہے کہ کون سی کمپنی حلال شیئر کا کاروبار کرتی ہے اور کون سی کمپنی حرام شیئر کا کاروبار کرتی ہے بمبئی میں بہضابطہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کا کام یہ ہے کہ لوگ کو یہ بتائے کہ حلال شیئر کون سی کمپنی کیا ہے حرام شیئر کون سی کمپنی کیا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ جو کمپنی حلال کاروبار کرتی ہے اس کا شیئر خریدنا حلال ہے اور اس شیئر پہ جو آپ کو منافع آئے گا وہ منافع لینا بھی درست ہے ایک کالرس اونلائنگ پر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم علیکم السلام میں خیر مقدم ہے کون صاحب کہاں سے میں سمزاد بولوں گا جواز کی غازی آباد محطرم کیا سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ میرے دو سال ہو گئے اولاد نہیں ہے سوال یہی ہے میرا ٹھیک حضور انشاءاللہ آپ کے سوال کو جامل کرتے ہیں مہدر شکر ہے محطرم پرگام شامل میرا سازی کو دو سال ہو گئے ٹھیک ہے میرے کوئی اولاد نہیں ہے ٹھیک حضور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کر رہے ہیں پرگام میں بول دو شکر ہے پرگام میں شامل ہونے کال کرنے کا ایک اور کال آئیس آف ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم پرگام میں آپ کے خیر مقدم ہے کون صاحب کہاں سے حلو سلام علیکم اسلام علیکم پرگام میں خیر مقدم ہے کون کہاں سے حلو آپ کی آواز آ رہی ہے آپ یا تو اپنی ٹی وی کا آواز کم کیجئے یا اپنا نام علو اسلام علیکم پرگام میں آپ کا خیر مقدم ہے اپنا نام بتائیں کہاں سے کال کر رہے ہیں کیا سوال ہے شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے ہماری آواز پہنچنے پا رہی ہے ایک اور کال آئیس آف ہمارے ساتھ سلام علیکم سلام علیکم پرگام میں آپ کا خیر مقدم ہے میں نام بتائیں کون صاحب کہاں سے جی حسانو خان بور رہا ہوں کوٹا سے جی فرمائیے مطرم کیا سوال ہے جی تین بچہ بچہ بچی چھوڑ گے بہن کے اور وہ جسل ہوا علاہ ہے جی ایک اور مرتبہ محترم آپ نے سوال کو ریپیٹ کی دیئے جی تین بچہ بچی چھوڑ دیئے اور دوسری لگا لیا ہے مثلا جی یہ بہن دوسری لگا لائی جا ہے تو بچین بچہ بچی چھوڑ دیئے ٹھیک ہے تو ایسے میں کیا کرنے اس کے بارے میں کچھ بتائے گا کیس بھی کل گا عدالت میں ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرکے بہت شکریہ محترم پرگام میں شامل ہونے کال کرنے کا ایک اور کالڈر صاحب ہمارے سال ہے اسلام علیکم علیکم السلام بہت شکریہ محترم پرگام میں آپ کا سخبال ہے اپنے نام بتائیں کہاں سے کال کریں میں عدل بہت ڈشٹک سے بات کر رہا ہوں جی میرا نام ایوب خان ہے ایوب صاحب فرمائی کیا سوال ہے مجھے ایک سوال کرنا ہے جی کہ ماہ ربیل اول نے جی کون سا عمل کرنا چاہیے جس سے اپنی حاجت پوری ہو سکے ٹھیک انشاءاللہ آپ کے سوال پر شامل کرتے ہیں مجھے شکریہ ایوب صاحب پرگام میں شامل ہونے کال کرنا ہے ایک اور کالڈر صاحب ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم شاید کالڈر صاحب نہیں ہیں آدھر بہت سا عیوب صاحب کی سوال کو پہلے لیتے ہیں کہ ماہ ربیل اول میں آپ کا سوال ہے کہ اپنی حاجت اپنی ضروریات کو پورا سمجھئے کہ ہونا ہے کروانا چاہتے ہیں تو کیا عمل ہو سکتا ہے بہتر ہمارا سکتا ہے ماہ ربیل اول میں دو کام کیجئے ایک تو حسب سہولہ صدقہ و خیرات کیجئے اور دوسرا کام قصر سے نبی علیہ السلام پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کیجئے تیسرا کام اللہ تعالیٰ سے آپ خوب کی وڑا کر آجزی کے ساتھ دعا کیجئے تین کام اگر آپ پابندی سے کر رہے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کر دے گا اور آپ کی عارضوں اور تمناوں کو پورا کرے گا غازی آباد سے ایک اول نے سوال کیا امفر صاحب کیونکہ شادی ہوئے دو سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اسے ہمیں کوئی اولاد نہیں ہیں تو ایسے لوگ جو شادی ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے وہ کیا کریں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ علاج کرائیے خود اپنا بھی اور اپنے اہلیہ کا بھی اگر طبی لحاظ سے کسی طرح کے کوئی کمی ہے تو اس کمی کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے کیا جائے گا تو ہی اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو پہلے یہ دیکھئے کہ آپ کے اندر یا آپ کی اہلیہ کے اندر کسی طرح کا کوئی پرولم کوئی بیماری تو نہیں ہے اس بیماری کے علاج کرائیے اللہ کے ذات سے امید رکھی اللہ تعالیٰ اولاد دے گا رب لا تذرنی فردہ وانت خیر الوارسی رب لا تذرنی فردہ وانت خیر الوارسی یہ ہر نماز کے بعد ایک گیارہ مرتبہ پڑھئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے یہ سب ایک کو میں چاہوں گا کہ ابھی آپ نے جو دعا کہیے کہاں سے وہ دعا مل سکتی ہے چونکہ ایک مرتبہ سننے سے تو ظاہر یاد نہیں ہوگی یہ بازابتہ قرآن کی آیت ہے آپ کسی بھی حافظ قرآن سے چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں رب لا تذرنی فردہ وانت خیر الوارسین یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب اولاد نہیں ہو رہی تھی تو بازابتہ ہے کہ زکریہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کو ایک کے بیٹا عطا فرمایا تھا نظرین کولرز سب پولائن پر مارے ساتھ سلام علیکم علیکم سلام جی علیکم سلام بھوگا میں خیر مقدم ہے میں گشنر سے بول رہی ہوں آپ نے اپی کہا جو کوئی برا خواب دیکھتا ہے اس کو منزل کرنا چاہیے ذرا بتا یہ منزل کیا ہے ٹھیک ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں بدو شکریہ بھوگا میں شامل ہونے کول کرنے کا ایک اور کول اٹھ سکتا ہمارے ساتھ سلام علیکم 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 جو ہمارے دو سوال ہیں جی ایک سوال ہے جو یہ ہم نفل پڑھتے ہیں جی اگر کسی میں زندگی بس چھوڑی ہوں گی نماز ہے تو یہ نفل بھی کانچیزر کی جائے ٹھیک 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 جی دوسرے سوال سوال ہے دوسرے سوال ہے کہ اگر کوئی بات میں مل گیا ہے نماز میں تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسری پہلی رکعہ چل رہی ہے دوسری یا تیسی چل رہی ہے تو جو پہلے ہم پڑھتے ہیں نماز میں سبحانہ کلہ ہمہ وہ کیسے پتہ چلے گا کس پڑھنا ہے کس پڑھنا ہے کس پڑھنا ہے ایک اور مرتبہ اپنا دوسرا سوال دھورا دے محترم ہاں جی اگر ہم نے دوسری یا تیسی رکعہ میں شمولیت کی معجد میں اور نماز چل رہی ہو اور یہ معلوم نہ ہوتی ہے نماز کی پہلی رکعہ ہے یا دوسری یا تیسی چل رہی ہے تو یہ جو نماز نماز کی سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سبحانہ کلہ ہمہ وہ بہت ہم لیتا ہے یہ پانچ لئے ہدایت چاہیے ٹھیک ضرور انشاءاللہ آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سبحانہ کل کرنے کا ایک اور کالر سب ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جو بہت خیر مدف ہیں کون صاحب کہاں ساتھ میں دلالا حمد سنیرال کشمی کے پہلتا ہوں جی میرے سوالیں ہیں کہ جمین کربی لینا مطلب اسی کا جمین ہے وہ کہہ رہے کہ مجھے پیسے کے دروت ہیں جی جمین آپ کربی دے دو جی تو ایک سال یا دو سال تو آج اس جنرے سے کھیتی پہ بھی کرو جی آپ سانوستان وہ آپ کا ہے جی اور پیسہ مجھے دے دوں تو اس طرح سے میں کر سکتا ہوں کیا جی دو سال کے بعد وہ مجھے اپنا پورا پیسے داپس دے گیا ٹھیک تو یہ جائز ہے یا اللہ جائز ہے جی اچھا سوال کیا ہے انشاءاللہ آپ کا سوال بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کشمیر سے ہمارے ایک کولنی سوال کیوں اس سے پہلے آپ سوال کے جوابیں کہا تھا کہ منزل جو کتاب کتاب چاہتا ہے وہ سے پڑھا جائے دعاوں کا منزل کہاں مطلب کس کا نام ہے کس کتاب کہاں سے ٹھیک یہ منزل قرآنی آیات کا انتخاب ہے یعنی قرآنی چند آیات کا انتخاب کرنے کے بعد منزل نام کے ایک مختصر سی ایک سمجھتا ہوں دس یا پندرس فی کی کتاب ہے کسی بھی کتب خانے پر آپ جا کر کہے کہ مجھے منزل چاہیے تو کتب خانے والا آپ کو کتاب دے دے گا اس کو پڑھنے میں آپ کو پندرس سے بیس سپرٹ لکھتے ہیں اس کو اگر صبح و شام پڑھ لیا جائے تو سہر سے آسیب سے جناس سے خبیر شیعاتین سے حفاظت ہوتی ہے اور جس گھر میں بھی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اسی لئے منزل کو باہر صورت پڑھنا چاہیے اس کے پڑھنے میں بہت سارے فوائد ہیں اس سے خبیر کوٹا راجستان اسے کالر نے سوال کیا تھا مجھے صاحب کا غالب انہیں جاننا چاہ رہے تھے کہ ان کے بہن کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے تو کیا ایسے صورت میں کچھ کیس بھی عدالت میں چاہ رہا ہے کیا کسی شخص کا دوسری شادی کر لینا اس بات کے مطلب کی تخاضہ کرتا ہے کہ اسے عدالت میں کسیتا جائے لیکن اسلام میں چار شادی کی اجازت دی گئی ہے لیکن یہ چار شادی کی اجازت اس وقت ہے کہ جب انسان کے اندر اتنی استطاعت ہو کہ ایک سے زائد بیویوں کا نفقہ برداشت کر سکے اس کے جملہ خراجات وہ پورا کر سکے مہد شوق کی تقبیل کے لیے ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لئے آپ کے بہنوین شادی کیوں کیا وہ تو حالات آپ کو معلوم ہیں لیکن ان کے اوپر لازم ہیں کہ جب تک کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیا اس کے جملہ خراجات وعدہ کریں اور اسی طرح بچوں کے سارا خراجات شرعن ان کے اوپر لازم ہیں اور یہاں تک کہ وہ بچے اور بچیوں کی شادی نہ ہو جائے اس وقت تک جملہ خراجات یعنی ان کو عدا کرنا ہے ایک کالو نے سوال کیا مصرح صاحب کی نفل نماز اور اسی طریقے سے کیا جو نفل نماز ہم اگر پڑھ رہے ہیں بہت زیادہ زیادہ نفل نماز پڑھتے ہوں تو کیا وہ ہماری جو فرض نمازیں اگر کوئی قضا ہو گئی ہوں تو اس کا متبادل ہو سکتی ہے وہ کنسیڈر اللہ تبارک تعالی اسے ان نوافل کے بدلے میں اپنے ہاں خبول کرے گا دیکھیں فرائز کی قضا رکھتے ہوئے نوافل پڑھنا یہ خلمندی نہیں اسی لئے کہ نوافل تو نفل ہے اور فرائز کی قضا پرز ہے اسی لئے فرائز کی قضا بہر صورت مقدم ہے اس کو کر لینا چاہئے پھر نوافل پڑھنا چاہئے البتہ فرائز میں کوئی کمیر کو تاہی ہو گئی ہو تو اس کمیر کو تاہی کو اس نوافل کے دریئے سے پورا کیا جائے گا یہ اللہ تبارک وطلعہ اپنے فضل کرم سے ایسا فرمائے گا ایک اور ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں تاخل سے پہنچی جماعت چھیکی ہوتا ایسے میں ہمیں کیسے معلوم ہو کہ وہ کونسی رکعت ہے اور اسی طریقے سے اگر دیر سے پہنچنے والا سنہ کب پڑے گا کیا اگر اسی معلوم نہ ہو کہ پہلی رکعت ہے یا اگر یہ معلوم ہو کہ پہلی رکعت ہی ہے تو کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سنہ پڑے گا جیسے میں سنہ کا وقت جو ہوتا ہے امام کے ساتھ تکبیر تحریبہ کرنے کے بعد اوری سنہ پڑنا مسنون ہے اگر آپ امام کے ساتھ تکبیر اولا کو آپ نے فوج کر دیا تو پھر آپ کے لئے سنہ پڑنا مسنون نہیں ہے آپ سنہ نہیں پڑھیں گے اگر آپ کی اور ایکار چھوٹ گئی ہے تو جب آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ پھیریں گے اس وقت آپ کے لئے سنہ پڑنا مسنون ہوگا اور اگر آپ کو اس وقت پہنچے کہ امام صاحب نے سورہ فاتحہ شروع کر دیا ہے تیشری صورت میں اب آپ کے لئے سنہ پڑنا مسنون نہیں رہا کشمیر سے کوروینر سوال کے ہم سب کہ کیا کسی کے زمین گروی لے سکتے ہیں اور اس کے بدل میں ہم اسے ایک رخم دیں اور پھر ایک سال یا دو سال کے جو مدد تیپ آئے اس کے اندر کوئی کھیتی باڑی ہو یا زمین سے فائدے اٹھائے جائیں اور پھر اس کے بعد وہ رخم کوری کی پڑی رخم وہ واپس کر دیں تکہ زمین کی جو شکل آپ نے بتائی ہے اس صورت میں خریدنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ اس نے فرض کیجئے آپ نے زمین والے کو ایک پچاس ہزار روپے دیا اور تین سال تک آپ کھیتی کرتے رہے تین سال کے بعد اس نے جب پچاس ہزار آپ کو روپے دیا تو آپ نے کھیتی واپس کر دیا تو تین سال تک آپ نے اس کی کھیتی سے جو منافع اٹھایا ہے یہ منافع کس بنیاد تو اٹھایا ہے اسی پچاس ہزار کی وز میں اب فرض کیجئے کہ تین سال میں اس کھیت سے آپ کو سالانہ دس ہزار کا منافع ہوا تو تین سال میں تیس ہزار کا منافع ہوا تو گویا کہ آپ نے پچاس ہزار روپے دیا اور اس سے آپ نے اسی ہزار روپے اصول کیے یعنی تیس ہزار اس کے کھیل سے اور پچانس ہزار اس کے جیب انشاءاللہ خورانہ دیس کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیکھیں اب وقفیم جانے سے خبر نکسی صاحب دو سوالات آئے تھے ایک سوال تھا شیئر مارکٹ میں اس حصہ لینے کا تعلق سے اور دوسرا تھا کہ زمین گروہی لینے کا تعلق سے اسی طریقے سے کاروباری سے متعلق کاروبار سے متعلقی سوالی ہے کہ کیا کوئی آدمی سے اپنا پیسہ کسی دوست کے پاس کسی عزیز کے پاس انویسٹ کرتے ہوئے اسے مہانہ سمجھئے کہ کچھ معاملہ تیہ ہو کر ایک مخصوص آمد میں حاصل کر سکتا ہے ایسا ہے کہ پانچ لاکھ روپے اس نے لگائے اور مہانہ پانچ سزار یا دس سزار وہ انکم لیتا رہا اور پھر کاروبار یا وقت ختم ہونے کے بعد وہ پوری ایک پر جو ہوا اس کے پاس حاصل ہو جائے اس طرح سے سرمایہ لگا کر منافع حاصل کرنا بلکل جائز ہے لیکن شریعت نے اس منافع کو جائز قرار نہیں دیا جس میں رزق نہ لیا جائے اس لئے کہ دنیا کا کوئی بھی کاروبار ہے کاروبار میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے نفع نقصان ہو سکتا ہے لیکن ایک آدمی منافع کو فکس کر دے کہ باہر صورت میں منافع ہی لے گا اور وہ نفع نقصان میں شریک نہیں ہوگا چاہے سامنے والوں کو منافع کتنا بھی ہو کم ہو یا زیادہ ہو اس کو دس سزار ملنا چاہیے یہ جائز نہیں ہے اس طرح سے منافع کو متعین کر لینا اور متعینہ منافع ہی لینا اس میں کمی اور ذاتی کبھی نہ ہو یا نقصان میں شرکت نہ ہو یہ اس طرح سے کاروبار اور اس طرح سے سرمایہ لگانا درست نہیں ہے ناظرین نے کالر سفورن پر ہمارے ساتھ ان پرگام میں شامل کرتا ہے سلام علیکم سلام علیکم ہلو سلام علیکم پرگام میں خیر مقدم ہے پرنام بتائیں کہاں سے کال کر رہے ہیں سلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے اپنا نام بتائیں کہاں سے آپ کال کر رہے ہیں کس مقام سے اپنا سوال پیش کریں سلو جی 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 آپ کی آواز پہنچ رہی ہے فرمائیے سلو شاید سلو ہمارم وشاید راحت سے بنابراہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں ایک اور کالر سو اس Scramہ علیکم سلو السلام علیکم سلو جی کون چاہ supremacy میرے نام سائم آہا ہے جی میں آگرہ سے پول رہا ہوں فرما یہ کیا سوال میرے دو بچے ہیں جی ایک نام آتوپا ہے ایک نام آرہم ہے جی ان کے معلوم جانا جاتی ہے ٹھیک انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے سوال کو شامل کرنے کی ایک اور کالو اس وقت ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام پروام میں آپ کے خیر مختم ہے کون اور کہاں سے میں جانویس قریشی بولگا ہوں پھرنگر کشمیر سے جی مہترم فرما یہ کیا سوال میرا پہلہ سوال یہ ہے کہ ستر کہاں سے آتا ہے میں نے اگر کسی کا وضو ہوگا وہ اپنے اس روخ پہ انجیکشن بسوئی لگوائے گا ٹپس پہ اس سے وضو ٹوٹے گا کہ رہے گا ٹھیک ہے غور انشاءاللہ دوسرا یہ سوال ہے کہ میں نے ایک بات نماز پڑھی وہاں کوئی موری صاحب واض فرما رہے تھے جی اس کے سامنے میں ایک بندہ بیٹھا تھا اسی کا مریض تھا جی اس نے چھلانگ ماری وہ ٹیخ ٹیخ ماری اس نے کیا یہ خیریت میں جائز ہے کہ غلط ہے یہ دو سوال میرے ہیں برور انشاءاللہ آپ کا سوال کو شامل کرتے ہیں ایک اور کالرس ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام برغام خیر مقدم ہے کونوں کا جی میں ترنم بول رہیم جی فرما یہ کیا سوال ہے جی میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بھائی کو شادی ہے اور میری شادی ہے تو میں اس کے لئے دعا کرنا چاہتی ہوں ٹھیک جی اور کوئی اور سوال آپ کا جی میری امی کا نام آمنہ خاتون ہے وہ ہر زیادہ بیمار رہتی ان کو سانس کی پرابلم ہے پیس اگر آپ کو یہی کچھ توہ بتا دیں چی خیدر ان شاء اللہ بابا شرعہ پرگام میں شامل ہونے کال کرنے کا ایک اور کال ارشت صرف ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم محمد اسمان بیدی سے بات کروں جی اسمان صرف فرمایے کیا سوال خیر یہ ساہم آتا ہے الحمدللہ جی ہاں میرے دین سوال ہیں جی پہلہ سوال میں معلوم کرنا چاہتا تھا جی کہ غیر مطلب جو ہیں ان کے پچھے اثر کے نماز ہو جائے گی کیا جی نیاز کے نماز ہو جائے گی جی یہ نیاز کے روی میں 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 کیا ہے جی یہ حقا تو سلوک میں 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 کیا ہے اور تیسا اور آخر سوال یہ ہے کہ چار امام ہیں ہمارے جی تو ان میں چاروں کی الگ الگ لوگ تحریف کرتے ہیں جی لیکن اگر خوش شب سے یہ کہتا ہے کہ میں چاروں کو مانتا ہوں لیکن تحریف صرف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والیہ وسلم بھی کرتا ہوں تو کیا وہ امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے ضروری انشاءہر آپ کے سوال کو شامل کریں گے ایک اور کالرڈ سب ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم ہاں وہ ہم سلام جی پرگم میں آپ کے خیرم ہوتا ہے میں ہی کون صاحب کہا ہے جی ہاں ہلو جی جی آپ کے آواز آ رہی ہے آدنا ہم بتائیں آواز آ رہی ہے نا جی جی میں یہ سوال تجھے آپ کونہ سے میں گول گا ہوں جی جی یہ عربی کے سوائے کسی آدھر ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے فرمائی ہے کیا سوال ہے میں پوچھوں نا جی عربی کے سوائے کسی آدھر لینگویج میں نام رکھا جا سکتے ہیں کیا کسی بچے بچیوں کا جو نام ہندی یا سن سویٹ فون ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں بہت شکریہ پروگر میں شامل ہونے کا آل کرنے کا سب انہی کے سوال کو شامل کر لیتے ہیں آخر سے شروع کرتے ہیں کیا جیسا کہ اردو میں نام ہم رکھتے ہیں تو کیا دوسری زبانوں کے نام بھی پکھے جا سکتے ہیں اگر اس کے معنی صحیح نکلتے ہیں دیکھئے معنی اگر صحیح ہے تو نام رکھ سکتے ہیں ہندی کے بعد الفاظ بھی اچھے ہیں سنسریت کے بعد الفاظ بھی اچھے ہیں لیکن ان ناموں سے اسلامیات جھلکتی ہو اسلام مسلمانوں جیسا نام معلوم ہوتا ہو اور اس کے معنی بھی صحیح ہوتے ہوں تو اس کو معنی صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نام بھی اسلامی ہو تو وہ نام رکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے آپ اٹھا کر نام رکھ لیجئے اور اس ناموں کی مشابرت کسی عیسائی سے ہو رہی ہے کسی یہودی سے ہو رہی ہے یا کسی غیر مسلم سے ہو رہی ہے تو ظاہر سباتی اس کی گنجائش نہیں جابید خوزشی صاحب نے کشمی سے سوال کیا ہوں تھے صاحب کہ مرد کا ستر کتنا ہوتا ہے کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے اور اس سے پہلے میں کولوس نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ستر کھلنے سے وضوط اٹھ جاتا ہے اس کا انہوں نے کہا کہ انجیکشن لینے سے بھی کیا وضوط اٹھتا ہے کہ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے یہ ستر تو بہر صورت ہر حال میں چھپانا ضروری ہے جہاں تک مسئلہ انجیکشن لینے کا ہے انجیکشن لینے کے بعد اگر خون نہیں نکلا تو پھر وضوط فاصل نہیں ہوگا ستر کے کھلنے کی وجہ سے وضوط فاصل نہیں ہوتا ہے ناظرین پرورام راہیدہ کے آخری لمحات میں ہم پہنچ گئے ہیں دو ایک سوالات رہ گئے ہیں ایک خاتون نے سوال کیا تھا کیا توفہ کا نام رحم کر مبانا کیا ہوتا ہے یہاں تو ہم کوئی نکشنری لے کر بیٹھے نہیں ہیں مفتر صاحب کے آپ کے ناموں کے معانے بتاتے چلے جائیں برحال اچھے نام ہیں آپ وہاں پر کسی اور سے اس کے معانے معلوم کر لیں تو بہتر ہوگا ایک اور صاحب نے بھی تفصیلی سوال کہا ہے میں ملسی صاحب سے چاہوں گا کہ مختصر سے جواب دیں کہ دراصل تقلید کیا ہے اور کیا تقلید ضروری ہے دیکھئے تقلید عام لوگ کے لئے بالکل ضروری ہے اور چاروں ایمہ نے قرآن و حدیث کا عطر نچوڑ کر ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے اور اس میں ہمارے لئے سہولت بھی ہے آسانی بھی ہے براہرازت ہر آدمی قرآن حدیث کو سمجھ نہیں سکتا ہے اور موجودہ دور میں نئے نئے مسائل نکلنے والوں کا ذکر قرآن کریم میں یا حدیث میں موجود نہیں ہے اس لئے کوئی آدم یہ کہے کہ میں براہرازت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اتباہ کروں گا اور میں قرآن حدیث کو ہی مانوں گا کسی اور کی بات نہیں مانوں گا تو ظاہر سے بات ہے وہ گمراہی کی طرف جا سکتا ہے اس لئے کہ قرآن حدیث میں بالکل واضح انداز سے ہر مسئلہ موجود نہیں ہے علماء رفقہ نے اللہ تعالیٰ کی دیہوی صلاحیتوں کو استعمال کر کے بہت سارے مسائل کو قرآن حدیث سے نکالا ہے استمباد کیا ہے ان سے بہت آخری ثوابہ بلکہ مہترمہ تعالیٰ صاحبہ نے کہا کہ ان کے بھائی کی شادی ہے اور اس طریقے سے ان کی والدہ آمینہ صاحبہ بیمار رہتی ہے انہوں نے دعا کی خواہش کی ہے ایک اور آخری بات میں آپ شہز کرتے ہیں ہم پروگرام کو خرطام کریں گے وہی ہے کہ ہمارے پروسی ملک میں جو حال ہی میں گزشتہ کچھ دن پہل جو حادثہ پیش ہے اور اس میں معصوم بچوں کے اس طریقے سے حالاکت ہوئی ہے میں چاہوں گا کہ ان کے لئے اور ان کے لئے اور تمام امت مسلمان کے لئے دعا فرماتے چاہیے ہماری دعا ہے اور ہم تمام ناظرین سے بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ان تمام بچوں اور بچیوں کو بہترین جوڑا مناسب جوڑا عطا فرمائے جو اب تک کسی جوڑے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے اور جو حادثہ پروسی ملک میں پیش آیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پرسبندگان کو صبر زمیر عطا فرمائے اور صحیح صورتحال کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے ناظرین پرغام راہ دائت کا جہیں پر اپتام ہوتا ہے پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی پرغام میں کہا گیا ہے سنا گیا ہے سبا کہنے سو سلام عمل کی توفیق حطا فرمائیں آپ کے مذبان ہوں بسام دن کو پرغام باہر جائے گئے پر حکم کرنے کی جاتا دیجئے انشاءاللہ پھر مرافات ہوگی دیکھتے رہیں صرف ٹی وی قد حافظ ٹی وی قد حافظ